بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امید ہے سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج میں بنانے لگی تھی سون حلوہ تو سوچا میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپری شیئر کرتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لینے لگی دودھ ہے دودھ ہم یہاں پہ اس میں تین لیٹر دودھ لیں گے اور تین لیٹر دودھ سے میں بتاؤں گی کہ کتنا سون حلوہ بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے اور اس کا جو مین انگریڈینٹس ہے وہ بھی میں بتاؤں گی تو آپ لوگ نے اس کو فل واج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے تین لیٹر دودھ لے لینا ہے گھر کا جو دودھ ہے نارمل وہی شوز کر رہی ہوں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھا دودھ ہے اس کو وائلنگ کیا ہوا ہے تو اس میں یہ کچھا دودھ ہی ایڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے وائلنگ کرنا اور بس ہلکا سا ہم نے گرم کرنا ہے تو دودھ کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ لیے ہیں میں نے انگری جو انگری ہے یہ اس کا مین انگریڈینٹس ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیا ہے وان فورٹ کپ انگری اور اوپر ہم اس میں ایڈ کریں گے جو گھر کا گندم کا آٹا ہے ٹھیک ہے وہ تھری ٹیبلز پون کے قریب تقریب میں نے یہاں پہ آٹا ایڈ کیا ہے تو یہ ہمارا ایک کپ بن جائے گا انگری اور آٹے سے مکمل ایک کپ ہمارا بن گیا آپ جو انگری اور آٹے کو ہم نے ایککہ بنایا تھا ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے آٹے اور انگری کو ایک بال میں ڈال کر تو ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے انگوری اور آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہی ہم نے اس کو مکس کر لیا جہاں پہ دودھ ہمارا لو فلیم کے اوپر ہم نے رکھا ہوا تھا تو دودھ ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے بوائل نہیں کرنا بس پری ہیٹ کرنا ہے اور اس میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے انگوری اور آٹا جو ہم نے مکس کیا تھا اس کو ڈالتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بڑھیں تو اس کو ہم نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور یہاں ہم نے سلسل چمہ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بڑھیں کیونکہ اگر ہم نے ایک ہی ساتھ ڈال دیا تو اس میں لمس بڑھ جائیں گے سارا آٹا اور انگوری جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ سارا میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اگر ہم اس کو ایسے ہی بنائیں گے تو اس کو تقریباً آٹھ گھنٹے لگیں گے اب کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آٹھ گھنٹے تک بس زونل ویب نہ ترہے تو اس لئے جہاں پہ میں ٹارٹری یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ٹارٹری ایڈ کی ہے تاکہ دودھ جلدی سے پھٹ جائے اب چاہیں تو اس میں لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو سرکہ بھی دودھ کو پھٹھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وان ٹی سپون آپ پر سرکہ ایڈ کریں گے اور اگر لیمن بھی یوز کریں گے تو اس میں آپ ہاف لیمن بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے اور دودھ ہمارا پڑ چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے لو فلیم کے اوپر تقریباً اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر بھی اس کو چار آورز لگیں گے ٹھیک ہے اور بلکل لو فلیم کے اوپر اور بیچ بیچ میں ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے ہم نے بلکل لو فلیم کے اوپر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو مسلسل پکتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس کی اس طرح سے لکاگی اس میں گلر بھی آنا شروع ہو گیا ہے ہلکہ لکا اور اس کا گلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پاس بیٹھے رہنا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو لو فلم کے اوپر رکھ کے آپ اپنے گھر کے جو بھی کام ہے وغیرہ وہ کرتے رہیں تو یہ خود بھی بنتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بیچ بیچ میں ہم نے اس میں چلمک کو چلاتے رہنا ہے تو یہ تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو گھنٹے ابھی اور لگیں گے اس کو یہ اتنے میں بھی دو گھنٹے لگیں گے کیونکہ یہ بالکل لو فلم کے اوپر ہم نے بنانا ہے جیسے جتنا زیادہ یہ لو فلم کے اوپر بنے گا اتنا ہی زیادہ اس میں وہ سیم ٹو سیم سون حلوے والا جو ملتان کا سون حلوہ ہے وہ والا ٹیسٹ آئے گا حلوے کو پکتے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو لو فلم کے اوپر تین گھنٹے تاکہ کیا ہے اب اس میں یہ کلر آگیا ہے اب اس میں یہاں پہ میں ایک کپ چینی کا ایڈ کروں گی تو یہ نارمل کپ ہے جس سے میں نے آٹا اور انگوری ڈالی تھی وہ ہی کپ اس میں چینی کا جائے گا ٹھیک ہے ایک کپ چینی کافی ہے اس کے لیے کیونکہ بہت زیادہ جو دودھ بھی پہلے میٹھے ہی ہوتا ہے تو دودھ میں اتنی زیادہ اس میں چینی نہیں ڈالیں گے پھر یہ وہ ایک سرارڈ نہیں ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے زلزل چمچ کو چلانا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اب میڈیم فلم کے اوپر کپ کر لینا ہے کیونکہ اب ہم نے اس کو لو فلم کے اوپر نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم اس کو میڈیم فلم کے اوپر ہی کپ کریں گے اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں زلزل چمچ چلانا پڑے گا تو اس لیے ہم تھوڑا سا میڈیم فلم کر دیں گے اور تقریبا یہ لیکھیں اس کو کوک کرتے ہوئے اور آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اور یہ بہت مزے کا اس میں ٹیکس آ چکا ہے اور یہ اب انگوری جو ہے اور آٹا ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اب جہاں پہ ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے تو اس میں میں 3 ٹیبل سپون گھی ایڈ کروں گی تو آپ چاہیں تو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو دیسی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو گھی تھا تو میں نے وہی ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون گھی ایڈ کرنا ہے اور گھی ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر تقریبا 20 سے 25 منٹ تک اچھی طرح سے کوپ کرنا ہے اور یہاں پہ جمل چلاتے ہوئے ہم نے گھی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پر پڑھے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو دیسی گھی پسان لی ہوتا ہے تو وہ دیسی گھی ایڈ کر لیں جو آپ کے پاس آئل بھی ایڈ کر کے اس کی بنائی کریں اور یہاں پہ ہمیں تقریبا 10 سے 15 منٹ اور لگیں گے تو یہ دیکھیں اب حلوہ جو ہمارا ہے وہ ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ٹھک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بہت زیادہ ہے ٹھک ہو چکا ہے اور چمع چلانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ زور لگا کی جمع چلانا بڑتا ہے لیکن ماشاء اللہ سے ہمارا جو حلوہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو بہت مزے کا اس میں ٹیک سر آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں جہاں پہ میرے پاس ایک ملتانی سون ہالوے کا باکس ہے تو میں نے اس میں ہی اس کو ایڈ کر رہی ہوں سون ہالوے پہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہی آسان ہے اور بنانا اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور یہ تقریباً لیٹر دودھ میں تقریباً ڈیڑھ کلو ایک سے زیادہ بن جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پساندہ ہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے چکمینٹس کریں اور بیل نوٹفکیشن لاس می آن کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو آپ کو نوٹفکیشن یہاں پہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں آپ ڈرائی فورٹ آپ چاہیں تو جو آپ کو پساندہ ہے وہ ڈرائی فورٹ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلس کے اوپر جو ہیں وہ پسٹے ابدام اور اکھروٹ ایڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بھی یہی یوز کی ہے پسٹے ابدام اور اکھروٹ اور وہ آپ اپنے حساب سے جتنے آپ کے پاس ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس تھے تو میں نے آئے